بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت ہے فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جس کا مفہوم ہے کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں چار چیزوں کی کسرت کیا کرو دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور دو چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں جارائکار نہیں یعنی تمہارے لیے وہ کرنا ضروری ہے نمبر ایک دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو تو وہ چیز کیا ہے پہلی لا الہ الا اللہ اس کو کسرت سے پڑو اور دوسری چیز استغفار کی کسرت ہے کہ اس اللہ سے کسرت سے معافی مانگو اور دوسری دو چیزیں کہ جن کا تمہیں ضروری ان کو مانگنا چاہیے اس کے بغیر چاراکار نہیں وہ جنت کی طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو اس لیے ہمیں اس مہینہ کے اندر جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ کسرت سے مانگنی چاہیے اور لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کسرت کرنی چاہیے